اور پھر اے رسول آپ کیا کریں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيلَ ایک اور کردار ایک اور کریکٹر یاد کرو اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَةً اسمائیل کو یاد کر یہ اسمائیل فرزند ابراہیم نہیں ہے یہ اسمائیل صادق الوعد ہیں یہ ایک اور اسمائیل نبی ہیں ان کا لقب ہی صادق الوعد ہے یہ صادق الوعد ہیں وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَةً ایک نبی ایسے تھے ان کا لقب ہی صادق الوعد وعدہ سچ کرنے والا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اگر ہم سے کوئی وعدہ سچ ہو جائے جو بھی وعدہ کرتے ہو پورا کرو کسی کے ساتھ بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ظہرین عورت تھی اس نے رسول اللہ ان کے ہاں گئے تشریف لے گئے وہاں ان کے ہاں اونٹنی تھی وہ اونٹنی ظہرن یا بدبو تھی اس کی یا کوئی مضاحمت تھی اس میزوان عورت نے یہ سمجھا کہ اونٹنی یہاں سے دور کرو میں دو تین روایات ہیں اس طرح کی ایک عورت ایسی تھی جس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور رسول اللہ جب ان کے ہاں گئے تو وہ بچے شور کر رہے تھے تو اس نے بچوں کو چپ کرانے کے لیے بچوں کو کہا کہ بچوں ادھر آؤ میں آپ کو خجوریں دیتی ہوں جو ٹافیاں تھی عربوں کی ٹافیاں خجوریں تھی تو کہا کہ بچوں کو میں آپ کو خجوریں دیتی ہوں وہ بچے چلے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وعدہ کیا ہے بچوں سے اب یہ وعدہ پورا کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ان کو ٹرخانی کے لیے شور کم کرنے کے لیے کہ وقتی طور پر اور بچوں کو یہاں سے دور لے جاؤں اور پھر کوئی ٹافی یا کوئی خجور نہیں ہے اگر وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہے اس عورت نے بھی اونٹنی کو چارہ دکھایا تاکہ وہ اونٹنی چارے کے پیچھے پیچھے جائے رسول اللہ نے فرمایا کہ تُو نے اس اونٹنی سے وعدہ کر لیا ہے اسے چارہ دکھایا ہے کہ چارہ دوں گی یہ چاری کے لیے جا رہی ہے تو آپ دینا پڑے گا تُو نے اس کو جانور سے بھی کوئی وعدہ کیا تو پورا کرو اہد کیا ہے بچوں سے کوئی وعدہ کیا پورا کرو گھر میں کوئی وعدہ کیا پورا کرو صدق الوعد یہ اسماعیل صادق الوعد وہ نبی تھے جن کے بارے میں روایات میں ہیں کہ یہ کسی شخص کے ساتھ اپنے شہر میں جا رہے تھے اس شخص نے انہیں کھڑا کیا ایک جگہ بازار میں ایک چوک میں کہ یہاں انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں کسی کام سے گیا وہاں جا کر اسے اور کوئی جنجال پیش آیا اس میں مصروف رہا اور بھول گیا کہ میں کسی کو وہاں کھڑا کر کے آیا تھا چلا گیا وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا اپنی روز مرہ معمول کی زندگی گزارتا رہا اس روایت کے اندر ہے کہ تین سال بعد یہی شخص پھر اسی بازار میں آیا دیکھا تو اسماعیل وہیں کھڑے ہوئے ہیں نبی خدا اس نے پوچھا جی کہ حضور یہاں کیا کر رہے ہیں آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں تو کہا آپ کی انتظار میں میری انتظار میں تو مجھے بتایا ہوتا کہ آپ میری انتظار یہاں کر رہے ہیں تو میں آ جاتا انہوں نے فرمایا کہ نا تو مجھے کہہ کے گیا تھا یاد کر تین سال پہلے تو مجھے یہاں کھڑا کر کے کہا تھا کہ آپ یہاں رکھئے انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے آنے تک یہی رہوں گا پھر تو نہیں آیا آج آیا ہے تین سال بعد میں اسی جگہ پر تیرا انتظار کر رہا ہوں یہاں سے نہیں ہٹا کہ خلف وعدہ نہ ہو جائے وعدہ خلافی نہ ہو جائے یہ وہ اسماعیل صادق الوعد ہے یہ کردار ہے یہ کریکٹر ہے وذکر آپ یاد کرو اس کو موسیقی موسیقی